ہلو ایوریون تیک بار پھر سے میں آپ سبی کا سیمینری کلاسز میں ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ ایک بک لانچ کی گئی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا نام ہے سیمینری سوشل تو اس نام سے تو کلیر ہو گیا کہ یہ سوشل سٹیڈیز کی بک ہے جو کی کلاس ٹینٹ کے بچوں کے لیے اپیوگی ہے تو اصل میں اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو اس بک کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں کئی بچے ہم سے برابر پوچھ رہے تھے کہ سر آخر اس بک کے کیا کیا کنٹنٹس ہیں اس کے کیا فیچرز ہیں اس کے اندر کیا چیزیں ہیں تو میں آپ کو وستار سے باری باری کر کے ساری چیزیں بتاتے ہوں تو دیکھیں اس بک میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جیسے آپ ہسٹری پڑھتے ہیں سیوکس پڑھتے ہیں جوگرفی ایکنومکس پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز بار بار آپ کو دیکھنے کو ملے گی کئی امپورٹنٹ ڈیٹس ہوتے ہیں جو اگزام کے پرسپیکٹیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اب آپ کو میں نے کیا کر دیا کہ سارے ڈیٹس کو ایک اورگنائز وے میں سلسلے وال ڈھنگ سے پہلے کون ڈیٹا تھا اس کے بعد کون ڈیٹا تھا سارے ڈیٹس کا پورا ایک لسٹ دے دیا اور اس کے بارے میں بتا دیا کہ آخر اس ڈیٹس کو کیا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں نیشنالیزم ان یوروپ میں کچھ ڈیٹس ہیں آپ اس کرین پہ آسانی سے دیکھ پا رہے ہیں پھر اسی طرح نیشنالیزم ان انڈیا میں بھی بہت ساری گھٹنائی ہوئی ہیں اس سارے امپورٹنٹ ڈیٹس اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ویورر اس کا ڈیٹیل بھی جو ہے آپ کے سامنے کتاب میں شامل کیا گیا ہے پھر ساتھ ساتھ میں ہر چیکٹر میں کچھ ایسے ٹرمز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے انسی آٹی میں کئی ایسے لفظ ہوتے ہیں جو آسانی سے نہیں سمجھ پاتے آپ تو اس لئے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز کو بھی بک میں انکلوٹ کر دیا گیا ہے اور دھیان دیا گیا ہے دھیان رکھا گیا ہے کہ یہ لینگویج جو بکی ہو بہت ہی سیمپل ہوتا کہ ایک بچہ آسانی سے اس کو گریسپ کر پائے سمجھ پائے اور اگزام کے لئے اچھے تھے پریپر کر پائے ساتھ ساتھ میں آپ جانتے ہیں اب جو ہے اگزام میں ایسا ہو رہا ہے کہ کافی شورٹ آنسر کوشن آتے ہیں کافی اوبجیکٹیب کوشنز آتے ہیں تو اس لئے کافی شورٹ آنسر کوشنز اس میں انکلوٹ کیا گیا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس میں کافی شورٹ آنسر کوشنز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ میں کافی ملٹیپل چویس کوشنز کو بھی انکلوٹ کر دیا گیا ہے جس سے آپ پوری طرح سے اس چیپٹر کے ایم سی کیو اور ویری شورٹ آنسر کوشنز پہ پکڑ بنا سکے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگزام میں صرف ویری شورٹ آنسر کوشنز تو پوچھا نہیں جاتا ہے ساتھ ساتھ میں اس میں کافی شورٹ آنسر کوشن آتے ہیں جو تین نمبر یا چار نمبر کے ہوتے ہیں تو ان کو بھی انکلوٹ کر دیا گیا ہے آپ جیسے کی نیشنلیزم انڈیا چیپٹر کا دیکھیں اس میں آلموست 37 کوشنز کو انکلوٹ کیا گیا ہے چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ مانے جا رہے ہیں اگزام کے لیے تو اگر آپ ان سارے کو پڑھ لیتے ہیں چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو پریکٹس کے لیے بہت ہی اپیوگی بک رہے گی آپ کے لیے ساتھ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں کہ اگزام میں لانگ انسر کوشن بھی پوچھا جاتا ہے اب آپ بولیں گے کہ سر اس میں لانگ انسر کوشن ہے یا نہیں ہے ہاں لانگ انسر کوشن کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جو کی ویسے کوشن سے جو بہت ہی بار اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں پریویسیئر کوشن بھی اس میں ہے اور جو آپ چیپٹر پڑھنے کے بعد پریکٹس کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ کو کونسپٹ سمجھنے میں کلیرنس جو ہے ہوگا آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بک میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس ہے اس میں امپورٹنٹ ڈیٹس امپورٹنٹ ٹرمز ملٹیپل جوائس کوششن ویری شورٹ آنسر کوششن شورٹ آنسر کوششن اور لانگ آنسر کوششن یعنی کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے بورڈ اگزام کے لیے جو کی اس میں انکولوٹ کر دیا گیا ہے اس میں لینگویج بہت ہی سیمپل رکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہی اس میں کچھ کوششنز کو انڈیپٹھ انیلیسیز کیا گیا تاکہ آپ کو کونسپٹوی سمجھ میں آئے اور اگزام میں کس پرکار سے لکھنا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو ای ہوپ کہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اس بک کی ساری باتیں اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے من میں تو آپ کومنٹ سیکشن میں بیلا جی جک ضرور پوچھیں اور آپ کو اس کا ریپلائی ضرور ملے گا اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ سر ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تو ہم سمجھ گئے کہ بک کی یہ یہ فیچرز ہے لیکن اس کو خریدنا ہے اس کو بائی کرنا ہے اگر اس کو پرچیس کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا تو اس کو پرچیس کرنے کے لئے آپ کو ابھی فیلحال سیمنری کلاسز جو کی ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے بھینسہ سور بیہاشریف نالندہ جو ہے وہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو بک آسانی سے آویلیبل ہو جائے گی اس کا ایڈریس جو ہے آپ چینل کے ڈسکرپشن میں دیکھئے گا تو وہاں پہ آپ آسانی سے اس کو کلک کر کے آ سکتا ہے یا پھر گوگل میپ کے راستے ساہرے سے بھی آپ یہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں اور وستار سے جانکاری لینا چاہ رہے ہیں آپ بک کے سمبندیت یا پھر کیسے اس کو آپ ایکسس کریں گے اس سے سمبندیت تو اس کے لئے آپ نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں انفرمیشن اکوائر کر سکتے ہیں اور نیچے ریفرنس میں بلاغ وغیرہ پہ بھی بہت ساری انفرمیشن دی گئی ہے وہاں پر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا سسٹم ہے اس بک کو بائی کرنے کا پرچیس کرنے کا تھائنکیو have a nice day بچو بابار